آپ کو دے دودھ والے فالودے والے کے نام اربو روپے کے اکاؤنٹس کی دوسری قس ایک ہی شخص کے نام ہزاروں گاڑیاں نکل آئیں محکم ایک سائز اینڈ ٹیکٹیشن کا انوکھا کارنامہ سامنے آیا ایک ہی نام پر چونتیس ہزار سات سو ستر گاڑیاں ریجسٹر کر دی گئیں متاثرہ شہری مجاہد شبیر نے ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا مزید تفصیلہ جانیں گے ہمارے نمائندے محمد اشفاق سے اس لئے آپ بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے محکم ایک سائز اینڈ ٹیکٹیشن کی پھرتیاں سامنے آگئی ہیں لاہور کے علاقے جہور ٹون کے رہائشی مجاہد شبیر کے نام سنتیس ہزار چونتیس ہزار سات سو ستر گاڑیاں ریجسٹر کر ڈالی ہیں اور اس معاملے پر جب مجاہد شبیر نے متعدد رخواستے دی محکم ایک سائز کو تو محکم ایک سائز نے مجاہد شبیر کی ایک نہیں سنی اور الٹا اس کے خلاف انکواریاں شروع کر دی جبکہ سی آئی اے اور دیگر جو پلی ادارے ہیں انہوں نے مجاہد شبیر کے اکاؤنٹس اور دیگر معاملات کی چھانبین شروع کر دی جب اس سارے معاملے پر مجاہد شبیر کی شنوائی نہ ہوئی تو مجبوراً مجاہد شبیر نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور عدالت سے یہ درخواست کی کہ اس کے نام صرف ایک گاڑی ریجسٹرڈ ہے لیکن محکم ایک سائز اور ٹیکسیشن کی گلتیوں کے باعث چونتیس ہزار سات سو ستر گاڑیاں ریجسٹر کر ڈالی ہیں اور اس معاملے پر انہیں خراسہ کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ محکم ایک سائز کی جانب سے انہیں دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں اس معاملے پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد امیر بھٹی نے کیس کی سماد کی ہے اور اتدائی سماد کرتے ہوئے عدالت نے فوری طور پر محکم ایک سائز اور دیگر اداروں کو مجاہد شبیر کو حراسہ کرنے سے روک دیا لیکن آج جب کیس کی سماد شروع ہوئی تو عدالت کی روبرو محکم ایک سائز کی جانب سے جو ڈریکٹر تھے وہ عدالت میں پیش ہوئے عمران اسلم انہوں نے عدالت کو یہ بتایا لیکن غلطی سے مجاہد شبیر کے نام یہ گاڑیاں رجسٹر ہوئی تھی اور اس حوالے سے ہم اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں عدالت نے کہا کہ آپ اپنا تحریری جواب آئندہ سماد پر جمع کروائیں اور آئندہ مجاہد شبیر کو کسی بھی طرح سے حراسہ نہ کیا جائے ٹھیک ہے محمد اشباق آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا متاثرہ شہری جس کے نام پر چونتیس ہزار گاڑیاں رجسٹر نکلی ہیں مجاہد شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں مجاہد پہلے تو یہ بتائے گا آپ کا کاروبار کیا ہے کیا کام کرتے ہیں آپ جو آپ کے نام پر چونتیس ہزار گاڑیاں رجسٹر ہیں کام تو میرا پرنٹنگ اور جنرل سپلائز کا ہے اور یہ میں دوہزر پانچ سے سیمن کا اپنا بزنس کر رہا ہوں اچھا مجاہد یہ بھی ٹھیک ہے جی جی بولیں دوسرا آپ نے قیشن کہہ رہے تھے میں جی جی مجاہد بولیں دوسرا یہ جو گاریوں کا جو ایشو ہے یہ قریبا دسمبر 15 طریق سے شروع ہوئے مجھے یہ جو گاریوں کا پرولم آنا شروع ہوئے وہ میں نے اپلائی کیا تھا اس کے بعد سے یہ سارا ٹرانسفر کا معاملہ شروع ہو گیا پہلے تو میں پریشان ہوا تھا کہ یہ شاید میرا کوئی آئی ڈی کار میں سیوز ہونا شروع ہوا لیکن بعد میں جب میں جا کے پتا کر رہا تھا کہ آپ کے نام پر ایک ہی گاری آپ کے آئی ڈی کار پر آ رہی ہے تو باقی جو گاری ہیں وہ اس کا تو مجھے پتا تھا بعد میں جب میں نے ان سے ان کو ایڈ کیا تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ پرانے سسٹم میں کوئی ایشو کی وجہ سے آپ کے نام پر گاریاں شروع ہو رہی ہیں پہلے تو ایچ لان مجھے مصول ہوتے رہے تو میں نے پھر ان کو ای میل کی ایچ لان والوں کو انہوں نے پھر یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ڈیٹا ملتا ہے وہ ایک ٹائز کی طرف سے ملتا ہے اس طرح سے آپ کو ایچ لانز آ رہے ہیں پھر ہم نے ایچ لان کی وصولیاں بند کر دی تو آہستہ اہستہ میں ایچ لان کا معاملہ ختم ہو گیا لیکن اس کے بعد یہ لوگ کسی کے لئے آ جائے ہیں تو آپ اس کو نا ہمیں شائن کرنے ہوتا ہے ٹائز کا ٹرانسفر لیٹر ہوتا ہے تو تاکہ ہم لے سکیں میں نے کہا یہ گاریاں سے میرا والی بات رہی نہیں ہے پھر میں نے اس کے دوبارہ میں نے راپتہ کیا وہ کبھی در ایس آفیس میں بھیجنے کبھی میرے دوسرے آفیس میں بھیجنے لیکن کوئی بھی میری ڈیمیٹی اس معاملے میں نہیں ہو رہے تھے انجیل اپلیکیشن لینے کا کچھ بھی وہ کلیر ہی نہیں کر رہے تھے میں تو اس کی براہ سے بہت پریشان یہ پچھلے ویک میں سیبندہ دن پہلے میرے گھر پہ پولیس نے آکے سپا مارا کہ جی اس کو ہم گریفتار کرنے آئے میں تو کھا نہیں میرے پادر سے ان کو وہ پکر کے کھانے لے گئے اور ان کو بڑا پریشرائز کیا وہ اترازہ گئے اور لیڈی ہارڈ کے پیشنٹ تھے تو ان کو بھی بات کو انہوں نے بھی سمجھا ہے لیکن وہ نہیں مان نہیں ہے یہ فیصلہ بات کی پولیس تھی انہوں نے ایکسٹریم قسم کا پریشر ڈالا میرے پادر پہ اور ان کی بیت بہت زیادہ اس دن سے پریشر ہوئی ہوئی ہے تو میں اس کے بعد جا کے دوبارہ اس سے رابطہ کیا کہ انہوں نے میری اتنا چنوائی ہوگی کہ میرے جو جو گاریاں ٹرانسپر ہوئی ہوئی تھی اس میں سے ایک بائک تھا اور ایک گاری تھی جو مجھے نوٹک میں آگئی ہوئی تھی اس دن تک تو ان میں سے وہ گاریوں نے پوریدوں میں میرے نام سے انہوں نے رموپ کرتی لیکن آل ایڈی باکی گاریاں ابھی تک میرے نام پہ آ رہی ہیں اور جن لوگوں کا بھی ایشو ہے وہ اچھے ہیں اسے ایک ٹائز کے باہر ٹاہوڈ اور یہ سارے اسے تکا جا جو بھی خرطہ پانی لے کے اس نام کی وجہ سے نہ ٹرانسپر کا ریٹ جنہوں نے بڑھا دیا اچھا مجاہد یہ بتائیے گا کہ آپ کاروبار کیا کرتے ہیں جب آپ کو یہ پتا چلا کہ چونکیس ہزار گاریاں جو ہیں آپ کے آئی ٹی کارڈ پر ریجسٹر ہیں اچھا مجاہد یہ بھی بتائے گا پولیس آپ کے اس میں کیا مدد کر رہی ہے پولیس تو مدد کرنے کے بجائے اُلٹا بلیک میل ہی کرتی ہے پولیس مدد کرنے والی ہو تو ہم لوگ سنبھلنا جائیں سائی وال واقعہ کے پاس تو امیری کوئی نہیں ہے پولیس والوں سے یہ تو اپنی مرضی سے جو بھی کرنا چاہے ہیں یہ سیدہ کرلے سب سے جارہا سیٹی ہمیں اس واقعے سے تھا کہ اللہ نہ کرے اس طرح کا واقعہ دوبارہ ہو تو سنوائی کہاں سے ہوتی ہے پریشانی اور ٹینشن کا جو عالم ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ موجود تھے متاثرہ شہری مجاہد شبیر اور نمائدہ لاہور نص محمد اشفاق ہمیں اپنے بارے میں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ان کے نام پر چونتیس ہزار گاڑیاں نکلیں اور کن کن مشکلات کو انہیں سامنا کرنا پڑا بہت شکریہ آپ تونوں کا